پھر آنے والے اطلاق آپ پھر آنے والے حالات کہ وہ وہ نہیں جانے گا کہ حالات کیوں ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بھینس دودھ نہیں دیتی تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں وہ بھینس کے تھوڑوں میں مو لگاتا ہے بھینس بچے کو دیکھ کر دودھ چھوڑ دیتی ہے بھینس بچے کو دیکھ کر دودھ چھوڑ دیتی ہے ورنہ بھینس دودھ رک لیتی ہے کبھی کہ بھینس نے دودھ رک لیا کہ بچے کو لاؤ تو بچے کو لاتے ہیں وہ بچے کو دیکھ کر دودھ چھوڑ دیتی ہے ابھی وہ بچے تھن پر مو لگائی رہا یعنی لگائی رہا ابھی پیتہ نہیں ہے تو اس کو لے جا کے باندیا جاتا ہے ایسا ہی ہے نا اے تم جانتے ہو بھینسوں والے ہاں یہ صحیح ہے اور پھر وہ بھینس دودھ چھوڑ دیتی ہے تو نہ بھینس کو خبر ہی کیا ہوا نہ بچے کو خبر کہ مجھے کیوں باندھا گیا کیوں کھول دیا گیا کیوں کھولا گیا تھا کیوں باندھا گیا نہیں معلوم میں نے ایک مثال دی ہے یہ کہ حدیث و صراحہ تک فرمایا کہ کافر کو نہیں معلوم کہ حالات کیوں آتے ہیں کیوں گزر جاتے ہیں اس لیے میں نے اعز کیا کہ مومن قابل انتحان ہے اور کافر قابل انتحان نہیں ہے امتحان یہ ہے کہ ہم حکم لائیں گے طبیعت کی خلاف تم حکم لائیں گے طبیعت کی خلاف اس لیے جتنے بھی احکام ہیں ان سارے احکام میں غور کرو کہ سارے احکام انسان کی تقاضے کے خلاف ہیں سارے احکام تقاضوں کے خلاف ہیں نین کا تقاضہ ہے نماز فرض ہے بھوک کا تقاضہ ہے پیاس کا تقاضہ ہے انسان میں روزہ فرض ہے یہ کھانا نہیں ہے اور خواہش کا تقاضہ ہے اور زنا حرام ہے خواہش کا تقاضہ ہے زنا زنا حرام ہے کہ آنکھ کا زنا بھی حرام ہے ہاتھ کا زنا بھی حرام ہے پیر کا زنا بھی حرام ہے جی ہاں پورے بدن کو حرام پورے بدن کے لئے زنا کو حرام کیا ہے پورے بدن کو جی ہاں پورے بدن کو زنا کے لئے حرام کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عظم زنا ہر عظم زنا کے تقاضہ ہے ہر عظم زنا کا تقاضہ ہے کان میں بھی آنکھ میں بھی ہاتھ میں بھی پھیر میں بھی شرمگاہ میں بھی سب زنا کے تقاضہ ہے سب کو حرام کیا ہے سب کو سب کو حرام ایسے نہیں ہے کہ زنا کے تقاضہ کہ وہ زنا کا تقاضی اس خواہش کا تقاضی ملکہ دنیا دار لوگوں میں ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ سب میں رکھا سب کے اندر ایک صحابی نے آکر سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ کہا مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے وہ جانتے تھے کہ زنا حرام ہے جی کہ کچھ آکر مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقہ تعلیم سے اپنے طریقہ دعوت سے اس کے جذبے کو زنا کے جذبے کو ختم کیا یہ کہہ کر نہیں ختم گیا کہ یہ حرام ہے یہ تو جانتا ہے کہ حرام ہے جو حرام جانتا ہے اس کو حرام کیا بدلانا جو حرام کو حرام جانتا ہے ہر اجازت لے رہا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کام جو تم کرنا چاہتے ہو یہ کوئی دوسرا شخص تمہارے گھر والوں کے ساتھ کرے تمہاری بیٹی کے ساتھ تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بہن کے ساتھ تم اس کو برداشت کرو گے کہ نہیں میں برداشت نہیں کروں گا کہ پھر دوسرے لوگ کیسے برداشت کریں گے اب نے یہ فرمایا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی بات فرمائی کہ میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی میرے دل میں زنا کی نفرت میرے دل میں پیدا ہو گئی میں عارض کرتا ہوں بہت سے باتیں کہنی ہیں اس پر کہ حکام آئیں گے طبیعت کے خلاف اس کو پورا کرنا اطاعت ہے اور اس کو پورا کرنا یہ قربانی ہے یہ یہ قربانی ہے کسی بات کے بارے میں کہنا یہ ٹھیک ہے یہ کر لیں گے یہ نہیں کریں گے کہ محرومی کیلئے اتنا کافی ہے کہ بعض باتیں مانیں گے بعض باتیں نہیں مانیں گے فرمایا اولائے کہ ہم الكافرون حقا ایک طرف ہے مومنوں حقا کہ حقیقت کے ایمان والے وہ ہیں جو ہر بات کو مان لیں اور اصلی اصلی کافر وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بعض باتیں مانیں گے بعض باتوں کو نہیں مانیں گے جو باتے فرمایا اولائے کہ ہم کافرون حقا دیکھو مومنون حقا کافرون حقا الگ الگ حقیقت میں کافر یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بعض باتوں کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے بعض باتیں مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے تو وہ جو نماننے والی باتیں ہیں وہ باتیں ہوتی ہیں جنہیں اللہ رب العزت کسی کی حیثیت کے اور اس کی طبیعت کے خلاف لاتے ہیں اور دیاں سے بات سنا کہ بندہ ایک معمول پر چل رہا ہوتا ہے عرصے سے بندہ ایک عرصے سے ایک معمول پر چل رہا ہوتا ہے جہاں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ میرا مقام ہے یہ میرا کام ہے یہ میرا یہ میرا مقام ہے یہ میرا کام ہے اور یہ میری حیثیت ہے بس اسے مجھے پورا کرنا ہے سنو خوب یہاں سے جاک کر تو اللہ تعالی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اس مقام پر اس حیثیت پر اس معمول پر ہیں تو اللہ تعالی حکم لاتے ہیں ان کے معمول کے بھی خلاف ان کی حیثیت کے بھی خلاف اور ان کی چاہا تو ان کے جذبے کے بھی خلاف یہ نہیں کہ یہ ہے اتعاد کرتے کرتے اس درجے پر آگئے ہیں یہ کہ اب ان کو چھوٹ دے دی جائے کہ اب یہ جو چاہیں کریں ایسا نہیں سنو یہ تو پرانے ہیں ان کو چھوڑ دو یہ پرانے ہیں یہ جو چاہیں کریں ایسا نہیں ہے کہ جنہیں ایک عرصہ ہو جائے گا اتعاد پر ہم ان کے لئے ایسا حکم لائیں گے کہ یا تو تو ان کا پچھلا سارا صاف ہو جائے گا سنو اور سے میں کیا کہہ رہا یہ تو پچھلا سب صاف ہو جائے گا اتعاد کے امتحان میں یہ تو پچھلا سب ختم ہو جائے گا جو کچھ اب تک کیا ہے اور اگر یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جہاں تک ان کا درجہ تھا ہم ان کا درجہ اور بڑھا دیں گے آگے ہماری بات جا کے سننا ہوگا بہت دھیان دینا ہوگا بہت بات کی طرف امتحان ہوگا ان کا امتحان ہوگا کہ ان کا امتحان ہوگا جن کو کوئی ذمہ داری ملی ہے جن کوئی درجہ ملا ہے کوئی ذمہ داری ملی ہے کوئی کام ان کے سب کیا گیا ہے خوب بات سمجھنا اچھی طرح جن کے ذمہ کوئی کام کیا گیا ہے اور جنہ کوئی درجہ ملا ہے ان کے لئے حکم آئے گا ایسا جو بلکر ان کے معمول کے حیثیت کے خلاف ہوگا یہ اللہ کی طرف سے امجان ہوتا ہے کہ یہ اس درجہ پر آگئے ہیں اگر ہم ان کے ان کی تمیت کی خلاف حکم لائیں تو یہ کیا کرتے ہیں آیا یہ ہم سے جھگڑتے ہیں اس پر یہ یہ کہ یہ اتعاد کرتے ہیں قبول کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں کوئی دھیان سے بات سننا یہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں اتعاد کے امتحان اتعاد کے امتحان ہوتا ہے اتعاد کرنے والوں کے لئے نافرمانوں کے لئے کوئی امتحان نہیں ہے وہ میں شروع میں عرض کرتے ہیں کہ امتحان کافر کا امتحان نہیں ہے مومن کا امتحان ہے فرمایا حدیث میں سب سے سخت امتحان انبیاء کا ہے اس کے بعد امتحان کا درجہ ان کا ہے جو نبیوں کے طریقے پر سلتے ہیں عوام کا اور نافرمانوں کا کوئی امتحان نہیں ہے امتحان ان کا ہے جن پر کوئی کام کوئی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کوئی ذمہ دے سننا میں اس پر واقعات کروں گا الگ الگ کیسے امتحان ہوتا ہے پھر اس امتحان پر کیسے انتخاب ہوتا ہے یا امتحان پر انتخاب ہوگا یا انتحان پر فیل ہو کر وہ جو فیل ہو جاتے ہیں نا کسی جماعت میں ان کو اس جماعت سے نکالا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ فیل ہو کر چلتے رہیں کہ فیل تو ہو گئے پڑتے رو ایسا نہیں ہے بلو تو آپ جانتے ہو گئے یہ بیٹھے ماسٹر صاحب نکال دیتے ہیں نا یہاں آپ فیل ہو گئے آپ بھی جماعت سے الگ ہو جائیے آپ فیل ہو گئے جہان میں فیل ان کو اس جماعت سے نکال دیا جاتے ہیں یہاں اس میں آپ آگے نہیں جل سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ فیل ہو گئے سنو اللہ امتحان لیتے ہیں سخت ایک آدمی ایک معمول